اور ایک اور اہم خبر نام بگاڑنے پر فراہ خان کا معاونے خصوصی اتا تارڑ کو دوبارہ لیگل نوٹس فراہ خان نے اپنے وکیل عزر صدیق کی وساطت سے اتا تارڑ کو قانونی نوٹس پھیجوایا اتا تارڑ نے اپنے جواب میں فراہ خان کا نام بگاڑنے کا اعتراف کیا یہ نوٹس کا مطن ہے اتا تارڑ سات روز میں معافی مانگیں ورنہ حد کے عزت کا دعویٰ دائر کیا جائے گا اتا تارڑ فراہ خان کا مسلسل نام بگاڑ رہے ہیں اتا تارڑ کے عمل سے فراہ خان کی شہرت متاثر ہو رہی ہے نام بگاڑنے پر فراہ خان نے معاونے خصوصی اتا تارڑ کو دوبارہ لیگل نوٹس پھیجوایا ہے فراہ خان نے اپنے وکیل عزر صدیق کی وساطت سے اتا تارڑ کو یہ قانونی نوٹس پھیجوایا ہے نوٹس کا مطن آپ کو بتائیں تو اتا تارڑ نے اپنے جواب میں فراہ خان کا نام بگاڑنے کا اعتراف کیا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے صد موجود ہیں عمر جرد عمر بتائیے گا اس نوٹس سے مطالق جی فراہ خان کا نام بگاڑنے پر جو وہ فاقی وزیر ہیں اتا تارڑ ان کو ایک دوسرا لیگل نوٹس جو ہے وہ بجوا دیا گیا ہے اور یہ دوسرا نوٹس بھی فراہ خان نے اپنے وکیل عزر صدیق کی وساطت سے اتا تارڑ کو بجوایا ہے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اتا تارڑ نے اپنے جو ان کا پہلا جواب تھا اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے فراہ خان کا نام بگاڑا ہے اور اتا تارڑ مسلسل فراہ خان کا نام بگاڑ رہے ہیں جن سے فراہ خان کی تشورت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اس نوٹس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اتا تارڑ سات روز میں اپنے اس رویے پر معافی مانگے ورنہ ان کے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ دائر کیا جائے گا یہ نوٹس سے عزر صدیق جو فراہ خان کے وکیل ہیں ان کی جانب سے اتا تارڑ کو بجوایا گیا ہے اس میں یہ استعداد کی گئی ہے کہ اتا تارڑ اس پر اپنا موقف دیں اور جو ان کا رویہ ہے فراہ خان کا نام بگاڑنے کے حوالے سے اس پر وہ وضاحت کریں معافی مانگیں اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر ان کے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ دائر کیا جائے گا اب یہ نوٹس عزر صدیق جو ان کے وکیل ہیں ان کی وساطت سے بجوا دیا گیا ہے اتا تارڑ کو اب ان کی جانب سے سات روز میں وہ اپنا جواب جمع کریں گے ادروائز پھر مطن میں ہی درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ جو فراہ خان ہے وہ مجاز ہوں گی سات روز کے بعد ان کے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ دائر کرنے کی تو سات روز میں یہ معافی نامہ اگر نہ دیا گیا تو فراہ خان کی جانب سے ایک اور دعویٰ دائر کیا جائے گا اور وہ حد کے عزت کا ہوگا جس میں ان پر بلنٹی اور جو سزا ہے اس کی ترخواست کی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ اومہ جائٹ